اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکے ٹیم کو ایک اور شہنشاہ آفریدی مل گیا جی ہاں تو دوستو اگر ایسا بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شہنشاہ آفریدی سے بہترین بولر مل گیا تو یہ بھی بلکل ہی صحیح بات ہے تو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ وہ کون سے کی لاری ہیں اور ایک مائچ میں کتنے وکتیں لیتے ہیں جی ہاں تو دوستو اس کی رن ریٹ کیا ہے مطلب وکیٹ رینلے کی اوسط کیا ہے آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں اس چھوٹی سی انٹرسٹنگ ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیپ سیلیکٹر یا پھر سیلیکٹر کی نظروں میں یہ کھلاڑی آیا ہے لیکن اس سے نہیں کھلایا گیا مگر اس کی وجہ کیا ہے ہریان کون انکشاف جیہاں تو دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹیڈ ہار دیں یا نیوالی نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جہاں تو دوستو وہ فاسٹ بولر تابش خان ہے جہاں تو دوستو تابش خان نے 38 میچ میں 5-5 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں یعنی کہ 38 میچ کے لئے ہیں لگاتار اور اس میں لگاتار 5-5 وکٹیں حاصل کرتے آ رہے ہیں لیکن اس پر سیلیکٹروں کی نظریں نہیں پڑی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا سیلیکٹروں پر اس کی نظر تو پڑی ہوگی لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پاکستانی کرکٹی میں شامل نہیں کیا جاتا جہاں تو دوستو تابش خان نے 38 میچ میں 586 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں لیکن پھر بھی اسے پاکستانی کرکٹی میں شامل نہیں کیا گیا جہاں تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ چیف سیلیکٹر کو ہوش آجائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں